بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ پاکا سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں مچھے سے دور رکھیں رہ دل سے دعا کرتا ہوں تو ماشاءاللہ سے ایورس آپ دے سکتے ہیں ٹریکٹر جو ایک لگا ہوا ہے یہ اپنا ہی ٹریکٹر ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اپنی فصل ہے یہاں پر تو اسے پانی پلایا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ ایک جب تھنڈا اور ساف پانی اور اتنا مزہدار پانی ہے اسے پیہ جاتا ہے اور پی بھی سکتے ہیں اور فصل کو بھی لگایا جاتا ہے یہ ٹریکٹر لگا ہوا ہے اور یہ پانی جا رہا ہے فصلوں کو تو ماشاءاللہ سے یہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے ابھی جو ہے ہم لوگ ابھی جو ہے یہ فصل کو پانی پلایا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں وہاں سے کوئی سٹیٹنگ میٹنگ چل رہی ہے ابھی جو ہے میں یہاں سا آپ کو لے کے چلتا ہوں آم کی طرف یہاں پر جو ہے آم بھی لگا ہوا ہے اور یہ اس طریقے سے پانی جو ہے سسٹم چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بہ گہرا کھڑا ہے یہاں پر اور اس کو یہ بیل لگا ہوا ہے یہ پنجاب میں جو رہنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سسٹم کیسے ہوتا ہے ابھی ہم چلیں گے آم کی طرف تو ابھی میں چلنا ہوں زمین کی طرف اندر ایک باگ لگا ہوئے آم کا وہ بالکل سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ تو وہاں پر جا کر ابھی ہم آم توڑیں گے اور آم توڑ کے آم کھائیں گے تو یہ آم جو ہے یہ اپنا خود کا آم ہے اب اس طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے تو پانی جو ہے یہ رہتے سے جا رہا ہے تو اصل میں یہ گاؤں ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ بندہ جو ہے جو زمین کو پانی وغیرہ جو پلاتا ہے وہ اس طرف رہتا ہے اس طرف بیٹھتا اٹھتا رہتا ہے اس کی یہ جگہ ہے تو اب میں جو ہے یہاں سے چلوں گا لیکن رستہ یہ پگڑتے ہیں کیونکہ وہاں پر کھٹرہ لگا ہوئے تو کھٹرے میں سے نہیں جا سکتے تخت جو بھی سمجھے کہتے ہیں کیونکہ میں اندر سے جاؤں گا ہاں اور یہ زمین پکی ہے پانی وانی پلائے ہوئے یہاں پر بھی یہ گرنا ہے کماند یہ ابھی لگ رہا ہے کماند ہے یہ ابھی لگایا جا رہا ہے تو اس کے اندر سے چل پڑتے ہیں اور اوپر وہاں پر چڑ جائیں گے تو یہ عام جو ہے یہ اپنا خود کا ہے اور اس کا جو ہے ابھی جا کے وہاں پر دیکھیں گے اور توڑیں گے کوئی اکات پیس کو اور پھر کھا کر دیکھیں گے اور یہ پانی جو ہے جا رہا ہے اور میں نیچے کی طرف چلا گیا ہوں کیونکہ میں یہاں پر چلتا ہوا غیرہ تو نہیں ہوں اس کے لئے کہ موبائل کو اندر ویڈیو کیس کرنے کے لیے دیکھوں گا تو نظر ہٹ جائے گی تو نہیں میں نے اسے موبائل کو نہیں دیکھ رہا اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں گے یہ بھی سارے عام کے باغ جو ہیں لگائے جا رہے ہیں تو ابھی جو ہیں ہم چلتے ہیں سیدھا باغ کے عام کی طرف یہ جامن کا درخت لگائے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جامن کا درخت ہے اب مجھے تو نہیں پتا کیونکہ آئی مین لگے میں ہے اس پر نہیں آگے آگے ہیں آگے ہیں یہ نہیں آگے ہے طرف یہ بھی جامن چاہے ہیں یہ بھی جامن لگے ہوئے جو ہیں وہ آگے لگے میں جس میں فصل میں آئی مین جو پھل ہے وہ آگے ہے اور یہ آئی مین بہت سارے درخت ہیں تو ہم عام کی طرف پہنچتے ہیں پھر وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ ہم پہنچ بھی چکے ہیں عام کی طرف نظری کی ہے تو میں بھی اس ٹیٹ میں جو ہے چلتا ہوا جا رہا ہوں تو پانی بھی جو ہے یہی پانی آئی مین صاحب جو جگہوں پہ یہی پانی جا رہا ہے کھیتوں میں یہی پانی کا سیٹ اپ جو ہے یہ جا رہا ہے تو اب یہ میں عام کی طرف پہنچے گوں اور لگ رہے ہیں کہ عام بہت اوچھے اوچھے لگے ہوئے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ پکے ہوئے ہیں کچھے ہی تو اپنا نصیب ہے کچھے ہیں کچھے بتا رہا ہے وہ کچھے ہیں تو امبلی اسے کہتے ہیں ابھی امبلی کے مطابق اچار اچار کا آم ہے ابھی پک بھی سکتے ہیں اور کھایا بھی جائے گا لیکن اچار کا ہو پکے گا تو پھر کھایا بھی جائے گا یہ ہے کون سامنے کا نام کیا ہے دیسی آم بھولتے ہیں دیسی آم بھئی ہے یہ ان کو دیسی آم کہتے ہیں یہ آم اندر دیکھیں یہ سارے آم بھی آم لگیں لیکن میرے ہاتھ سے بہت دور ہیں کافی اوپر ہیں ہاتھ نیچ آئے گا وہاں پر لیکن میں توڑنے کی کوشش کروں گا تو نیچے جو گرے میں وہ تو نہیں کھائے جائیں گے کیونکہ پانی میں پڑے میں ہوں گے دھو کر وغیرہ وغیرہ رکھایا جائے تو لیکن میں نہیں کھاؤں گا تو ابھی میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پورا بھڑا پڑا ہے ترختام سے تو یہ ریالٹی میں دیکھنے کا مزہ کچھ ہو رہا ہے ریال میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کے نیچے وہاں پر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پوری یہاں پر پانی ہے وغیرہ تو اس میں بندے کا جو ہے خراب ہو سکتا ہے سلپ ہو سکتا ہے گر بھی سکتا ہے تو میں وہاں پر نہیں جا رہا تو اس سے ہم توڑیں گے لیکن کوئی نہ کوئی ڈنڈی ونڈی کی ترتیب ورتیب کرتے ہیں یہیں سے جو اسے ہم اتار لیں اوپر اوپر جو ہے شاید کوئی آتے ہیں ایک آت پکا وقتا لگاؤ تو توڑا جائے لیکن آگے چل کے اور دیکھ دیکھتے ہیں یہ کماند ہے اور یہ پانی یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پانی اوپر اوپر جو بلکل صاف ہے آپ کو پانی کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور لوگ یہاں سے پانی ایمین ایسے اٹھا کر پی بھی لیتے ہیں اور میں نہیں پی رہا لیکن یہاں کے جو کسان ہیں وہ پانی اٹھا کر یہی پانی کو پی بھی لیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں صاف ہے کیونکہ کوئی ایسے بغیرہ نہیں ہے جو خراب ہو اوپر اوپر جو پانی بلکل صاف آ رہا ہے اور آپ کو ایک بات میں بتا ہوں یہ اتنا تھنڈا پانی ہے ماشاءاللہ تو پانی بہت زیادہ تھنڈا ہے اور یہ کھجور کا درخت لگا ہوا اور یہ آم کا پورے باغ کی باغ ہے آم کے سارے تو اس میں آم لگیں گے لیکن ابھی تیار ہو رہے ہیں ابھی ہوئے نہیں ہے تو چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اندر اندر لگے ہوئے ہیں جامن کہتے ہیں اور یہ پکرے بھی ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی کچھے ہیں کہہ رہا ہے کہ یہ پکے ہوئے نہیں ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہ کچھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پکیں گے ایک پیس پکا ہوئے لیکن وہ میں آپ کو شاید زوم کر کے دکھاؤں آپ کو اگر دیکھ جائے تو آپ کو ویڈیو میں تو یہ لگا ہوئے لیکن یہ بہت اوپر لگا ہوئے اسے بھی ہاتھ نہیں جائے گا تو سارا مسئلہ یہ یہ ہاتھ جانے کا میں ایسے ہی آگے ہوں بس ویڈیو بنانے کے لیے باہر نکل گئے اور ماشاءاللہ ایسے آم بھی آم ہے سارے اس طرح ہم دیکھیں گے سارے آم کے آم بھی آم ہے سارے اور اگر ہم اس طرف سے اس طرف گومیں گے تو اپنا وہ ٹیکٹر وہاں پر ہے اور یہ پورا جو ہے فصل کمان کی ہے گرنا کہتے ہیں اس کی ہے تو یہ بھی تیار نہیں یہ بھی کچھا اسے بھی نہیں کھا سکتے تو اس کا بھی انتظار کریں گے تو آگے اور چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اچھا تو ایک اور بات ہے کافی بھائیوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے کس طریقے سے پلایا جاتا ہے زمینوں کو تو دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے یہ بند کر دیا ہے یہ پانی یہاں پر نہیں جا سکتا اس فصل کو کیونکہ اس فصل کو انہوں نے پانی ابھی پلا دیا ہے تو یہ پانی ابھی جو یہاں سے سیدھا جا رہا ہے تو چلیں جس جس طریقے سے یہ فصل کو اندر پانی جس انٹر ہو رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جو پنجاب رہنے والے جو بھائی جو ہیں ماشاءاللہ سے جو ویورٹس ہیں انہیں تو پتہ ہی کہ کس طریقے سے پلایا جاتا ہے جو باہر ممالک میں رہتے ہیں جس طریقے سے میں بھی دوبائی سے رہا ہوں تو دوبائی میں جو لوگ اکثر رہتے ہیں ان کو جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو ان کو اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طریقے سے یہاں پر پانی پلایا جاتا ہے تب دیکھیں یہی پانی کو انہوں نے یہاں پر سٹوپ کر دیا ہے سٹوپ کر کے اور یہ پانی یہاں پر کر دیا ہے تو یہ پانی بڑی سپیڈ جا رہا ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پانی ہے اگر یہ پانی کو دیکھیں میں نے ہاتھ میں روپنے کی کوشش کیا تو یہ پانی کا پریشر ہے یہ دیکھیں یہ پانی فصل میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا پانی بڑی پریشر سے فصل کو جا رہا ہے اور یہ فصل جو ہے یہ کمان کی فصل ہے ابھی لگائی جا رہی ہے تو ماشاءاللہ کافی دیروں میں بڑی ہو جائے گی اچھی خاصی تو چلیں یہ سارا مسئلہ یہ ایک ہی بات کہہ میں آپ کو ابھی بار ساف ساف کہہ دوں کہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے میں باہر نکلنی پا رہا ہوں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بندہ مورسکر میں بیٹھ کے کہاں جائے تو امید بنا رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں کہیں نکلیں گے ٹور پر تو پھر جو ہے نا آپ کے ساتھ ساری ویڈیو شیئر کریں گے اس طرح سے پورا سورج ہے اس طرح سے ویڈیو آپ کو میں دکھانا چاہوں تو سورج بالکل آنکھوں میں پر رہا ہے تو چلیں ویڈیو ختم کرتے ہیں کافی اچھا سیٹ اپ ہے کافی اچھا جو بھی ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے اگر ریالٹی میں دیکھیں گے تو میغا سے اس طرف شادی وغیرہ ہو رہی ہے کسی اگر میں تو ڈھول بجائے جا رہے ہیں تو چلیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو جو اچھے لگے ہوگی اور ہم آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو بھی اجازت دیں دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ